ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید سب خیاریے سے ہوں گے آج میں پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے نئی ریسپی لے کر آج میں ایسی ریسپی لے کر رہے ہوں شاید ہی آپ لوگوں نے کبھی کھائی ہو مٹن کیمہ اور پنیر کا کومبنیشن کوفتے تو آپ نے بہت بنائے ہوں گے مگر پنیر کی سٹفنگ کر کے شاید ہی کبھی بنائے ہوں گے تو دیکھتے ہیں میرے سٹائل کے پنیر کی سٹفنگ کے کوفتے چلیے دیکھ لیتے ہیں انگریڈینز کوفتہ گھری کے ایک پیاز میڈیم سائز کا باری کٹا ہوا پانچے سے ہری مرچ گرم مسالہ آدھا چمچ گناریل پاوڈر ایک چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ چانے بھونے ہوئے آدھا کپ مک سوا دنوسار آدھا چمچ پیشٹ پنیر سٹفنگ کے لیے اب گریوی کے لیے دیکھتے ہیں پیاز دو میڈیم سائز کے موٹے کٹے ہوئے لائل میچ پاوڈر ایک چمچ ڈیر چمچ دنیا پاوڈر آدھا چمچ ہلدی پاوڈر نمک سوا دنوسار آدھا چمچ ہدرگ لیسن ہرہ دنیا گارنش کے لیے مٹن کیمہ یہ تین سو گرام کیمہ ہے میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے چانے یہ میں نے اس کو مکسر میں پیس لیا ہے پاوڈر بنا لیا ہے اب میں مکسر جار میں کیمہ پیاز ہری مرچ جو سوکھیں مسالیں انہیں ایٹ کروں گی ہدرگ لیسن پیسٹ ایٹ کروں گی اور اس کو میں ہلکا سا مکسر میں بس ایک سیکنڈ کے لیے اس کو مکسر میں چلا لوں گی اس کے بعد میں اس کا پیسٹ نکال لوں گی اور اس میں چنے کا جو پاوڈر تھا میں نے پیس کر رہا تھا اس کو مکس کر لوں گی اچھے دریقے سے یہ دیکھیں میرا ڈو تیار ہو چکا ہے اب میں ان کے چھوٹے چھوٹے بال بناوں گی اور اس کے اندر پنیر کی سٹاپنگ کروں گی فرسٹ ٹائم میں نے ایسا کومبنیشن کیا اور بہت ہی اچھا بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے اور بتائیے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں اس طریقے سے پلیٹ کر دینا ہے پھر میں اس کے اندر ایک پنیر کا پیس رکھوں گی اور اس کو کور کر دوں گی اچھے طریقے سے ایک بال بنا لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے مجھے اس کو کور کر دینا ہے دبا دبا کر تاکہ یہ کھل نہ جائے اور ایسے ہی میں سارے بال بنا لوں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میرے مٹن وٹک پنیر کوفتہ تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کے گریوی تیار کروں گی میں نے کڑائی میں تیل گرم کر لیا ہے پیاس کے ساتھ جو میرے سوکھیں مسال لیتے ہیں میں نے ان سب کو مکسر میں پیس لیا تھا اب میں کچھ دیر کے لیے سے پکا لوں گی اس میں درگ لیسون پیسٹ ایڈ کروں گی اور دو سے تین سیکنڈ کے لیے پکا لوں گی تب تک اس کا کچھا پن نہ نکل جائے دیکھیں یہ مسالہ بھن چکا ہے تیل اوپر آ چکا ہے مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے اب میں اس میں دہی ایڈ کروں گی اور تھوڑی دیر اس کو بھی پکاؤں گی اس کے بعد میں دہی کو اچھے سے مکس کر لیں گے کچھ دیر کے لیے سے بھی پکا لیں گے دھیان رائے گیس کی فلم لو سے میڈیم رکھیں گے کچھ دیر کے لیے ہم اسے ڈھک کر پکا لیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے بھن جائے یہ دیکھیں میرا مسالہ اچھے سے بھن چکا ہے پھرائے ہو چکی ہے میری گریوی اب میں اس میں مٹن بولس ڈالوں گی اور ان کو پکنے دوں گی دھیان رائے گیس کی فلم لو کر دیں نہیں تو کوفتے جل جائیں گے دیکھے کر کے سارے کوفتے ڈال دوں گی گریوی میں اور کچھ دیر کے لیے ڈھک کر پکنے دوں گی دھیان رہے گیا اس کی فلم لو ہی ہونی چاہیے نہیں تو کوفتے جل جائیں گے کوفتے ڈال دیے ہیں میں نے اب میں کچھ دیر کے لیے اس کو ڈھک کر پکنے دوں گی دیکھیں کوفتوں نے پانی چھوڑ دیا ہے کوفتے ڈال دیے ہیں مسالہ بن گیا ہے پانی سوک چکا ہے اب میں کوفتے دوسری سائیڈ سے پڑھ دوں گی اس کے بعد میں اس میں پانی آٹ کروں گی اب میں اس میں پانی آٹ کروں گی اتنا پانی اس میں کوفتے گل جائیں اور گیس کی فلم کو لو سے میڈیم کر دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے ڈس کو ڈھک کر پکائیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھے رکھتے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو یہ دیکھیں میرے کوفتے بن کر تیار ہو چکے ہیں انہیں ہر دنیا سے گانش کروں گی میں اور ساب کروں گی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا پانی آٹ اور گوش کا کومنیشن بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست رہا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا ایمنٹ کر کے بتانا میری ویس اپی کیسی لگی آپ لوگوں کو خدا آفیس پھر ملیں گے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں گے